بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم اون می چینل آج میں آپ کو زبردست سا روست مسالہ بنانے کا طریقہ بتاؤں گی جس کے لئے ہمیں چاہیے کالی مرچ لونگ صفیز زیرہ خوشک دنیا چھوٹی الائچی دارچینی جاوتری بڑی الائچی اجوائن تیز بات دو چمچ خوشک دنیا کے ایڈ کریں گے بول میں دو چمچ ہی صفیز زیرہ ایڈ کریں گے اور بارہ عدد چھوٹی الائچی ایڈ کر دیں گے اس کے بعد تین عدد تیز بات توڑ کر شامل کریں گے یہ اور یہ آٹھ عدد لونگ ایڈ کریں گے یہ چھے لئے ہیں میں نے دو اور ایڈ کریں گے دو اور ڈالیں گے اس کے بعد تین دارچینی کی سٹکس یہ ایڈ کریں گے اور ایک جاوتری کی یہ کالی میرچ ہے ون تی سپون ایڈ کریں گے فوڈ سپون میں ڈال کر شامل کی ہے میں نے لیکن یہ ٹی سپون ہے ایک ٹی سپون دو بڑی الائچی ایڈ کریں گے اس کے بعد فرائی پین کرم کر کے ہلکی آنچ پہ اس کو روست کرنا سٹارٹ کریں گے اور جب تک خوشبو نہ آئے اس کو روست کرتے رہنا ہے ابھی اجوائن اس میں شامل نہیں کی کیونکہ اجوائن جلدی جل جاتی ہے اس کا بریق دانہ ہوتا ہے اور تھوڑی دیر بعد اجوائن کو ایڈ کریں گے یہ بہت زبردست اور خوشبودار مسالہ تیار ہوتا ہے اس میں چلی فریکس اور نمک وغیرہ آپ اپنے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں ابھی یہ ان دونوں چیزوں کے بغیر بنا رہی ہوں کیونکہ یہ سیف کیا جا سکتا ہے اور جب آپ نے روست مسالہ روست اس میں چلی فریکس اور نمک وغیرہ ساتھ میں اپنی مرضی کا شامل کر لیں ایک کلو گوشت کے لیے یہ تقریباً دو چمچ مسالہ زبردست رہتا ہے یہ ہاف چمچ اجوائن کا شامل کریں گے اور اس کو بھی بھون لیں گے اب خوشبو آنا سٹارٹ ہو گئی تھی تو میں نے چلہ بند کر دیا تھا اب ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کو پیس لیں گے اور ائر ٹائٹ چار میں ڈال کر سییو کر لیں جب بھی روست بنانا ہو یہ مسالہ ڈالیں اور خوشبودار زبردست آپ کا روست ریڈی ہو جائے گا بہت زبردست مسالہ ہے یہ ٹرائی ضرور کیجئے کا بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے اس میں سے اور اگر میری یہ ریمڈی آپ کو پسند آئے تو فیڈبیک ضرور دیجئے گا سبسکرائب اور شیئر کریں میرے چینل کو اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ